ہیلو دوستو سیکریٹس آنٹ چینل میں آپ کو خوش حمدید دی دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے عجیب و غریب واقعات کی جس نے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دی کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے آئیے شروع کرتا ہے دوستو آپ نے آسمان سے بھارشی بھوندیں گرتے ہوئے ضرور دیکھیں ہوئے لیکن کیا آپ نے کبھی ان پانی کی بھوندوں کے ساتھ گوشت کے تکڑے گرتے ہوئے دیکھیں کبھی جیہاں دوستو یہ بات سننے میں بہت ہی عجیب سی ہے کہ گوشت کے تکڑے اوپر سے کہتے گر سکتا لیکن یہ واقعہ اٹھار سو چھے اٹھر میں ٹینٹنگی میں پیش آیا جب وہاں کے لوگ اپنے روز مرہ معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچھالک آسمان سے گوشت کے تکڑے گرنے لگے جن کا سائس تیم سے پانچ انچے درمیان تھا سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کر ان گوشت کے تکڑوں کے گھٹا کرنے لگے لیکن یہ کوئی نہیں جان جگہا کہ یہ بارش ہوئی کیوں اور یہ کس جانور کا گوشت تھا دوستو ایک ایسا ہی واقعہ دوہزار پندرہ میں ٹائلین میں پیش آیا جہاں ایک دن اچھالک آسمان سے پانی کی بوندوں کے ساتھ سب مچھلی کی بارش ہو گئی مچھلیاں ہی مچھلیاں ہر طرح مچھلیاں روڈ پر ایفے پولیگی جیسے آنڈھی کے بعد پیڑ کے پتے بکرے ہوئے ہوگا دوستو اپنے ڈانس کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوا کسی شادی میں دیکھا ہوا کسی پارک میں دیکھا ہوا لیکن میں آج آپ کو ایک ایسے ڈانس کی تاریخ بتانے جا رہا ہوں جس نے چار سو لوگوں کی جان لے لی یہ واقعہ پندرہ سو اٹھارہ شرانس میں پیش آیا جہاں ایک عورت نے بغیر میوزک کے ڈانس کرنے شروع کر دیا اور لگاتار ڈانس کرتے رہی کرتی رہی دن رات اسے دیکھتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر لوگ اس کے ساتھ شامل ہونے لگے اور ڈانس کرنے لگے اور یہ تعداد ایک وہینے میں چار سو تک پہنچ گئی بہت سے لوگ دل کا دورہ پاننے سے مر گئے اور کچھ سانس رکنے کی وجہ سے ڈاکٹر سکتے ہیں کہ یہ بیماری تھی جو ان کو ہو گئی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں بایا آج تک کہ یہ بیماری کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اور اس کا علاج کیا تھا دوستو پیسیفک اوشن میں ایک ایسا بھی جزیرہ ہے جہاں عجیب قسم کے پتھر کے بنے مجسمیں پائے گئے جن کی تعداد آٹھ سو سپتاسی ہے یہ جزیرہ سترہ سو بائیس میں ایک یورپین وزیٹر نے کھوج نکالا گا یہ مجسمیں اپنے اندر بہت سے رات چھپائے ہوئے ہیں جن پرزد پردہ اٹنا ابھی باقی ہے کمالی کی بات یہ ہے کہ یہ سب مجسمیں ایک ہی پتھر کو کھائٹ کر بنایا گئے ہیں یہاں کے رہنے والی لوگوں نے یہ کام پیسے کیا ہوا اور ان مجسموں کو سمندر تک کیسے لے کر گئے ہوئے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا بھائیونیچ میں نے اس کی ریپ ریپ دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے کتابیں پڑھیں ہوئی لیکن میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو دنیا میں کسی بھی انسان کے سمجھ میں نہیں ہے گوستو یہ کتاب پنگلویں صدی میں اٹلی میں کہیں لکھی گئی جسے 1912 میں ایک بک ڈیلر نے خرید ہوتا یہ بک ڈیلر کون تھا کوئی نہیں جانتا یہ کتاب ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جو اس دنیا کی ہے ہی نہیں ہے اور اس کتاب کو انسان صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کتاب میں عجیب سی تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کتاب کے 240 صفحے ابھی اس کتاب میں موجود ہیں اور کچھ صفحے اس کتاب کے غائر ہیں اور سب سے دلچسپ بات اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ جو پرنڈ پودے اس کتاب میں بنائے گئے ہیں وہ ہماری اس دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے ہیں آج بھی یہ ایک پہلی ہے یہ ایک راز ہے سکس انچز میں دوستو چلی میں دوہزار تین میں ایک اتنا دھانچہ ملا جو صرف چھے انچے تھا جس نے توا میں انسانوں کو حیرانی میں ڈال دیا آج بھی لوگ اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ایلین تھا لیکن یہ پہلی آج تک کوئی سنجھا نہیں سکا اس دھانچے پر جب تحقیق کی گئی تو اس میں دو خوبییں پائے گئیں ایک اس کے دات بہت مضبوط تھے اور دوسرا اس کے جسم پر عجیب سی دھاریاں تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسے دلچسپ ویڈیوز بناتا رہوں گا موسیقا موسیقا